خالد بن ولید لشکرد نال آ رہا ہے خالد بن ولید لشکرد نال آ رہا ہے جدو ایک انگریز بریٹش کسی انگریز دے ملکتے عملہ کرنے لگ رہے تھے انگریز میں چال چلی اس نے اکیت اسی عورتہ ننگیاں کر کے سڑکاں تے کھڑیاں کر گئے جدو میں آنگے نا نوجوان عورتہ نے ویک کھنگے تھی آپ نے گمران ہو جانگے نوجوان عورتہ نے ویک کھنگے گمران ہو جانگے تھے جدو ویک کھنگے مسلمانہ کے جرنیل ہیں اس نے اتھے موپی شاہدر کیا کہ مسلمانہ آجی تو آڈی امزائش ہے آجی تو آڈی ازمائش ہے آجی دوانوں ٹیسٹ کیتا جانا کچھے نکے پکے میں جدو انہیں گا لکھنے دونہ یہ جنابہ کی کلمہ پڑیا مصطفیٰہ اسی کچھے نہیں آجی قیامت تک دنیا نتس کے جانگا مصطفیٰہ غلام بڑے پکے میں انہیں نظریں تھلے کر لئے ہیں جدو لگے ہیں انگریزان دا جڑا جرنیل اسے کیا صلاح کر لائے ہیں انہیں نہیں اردے ہیں انہیں یہ ساتھ کو اردے جڑے ایتھو لنگ جانو کامیاب لیں تبار ایتھ ہی دہے پہنگے ہیں انہیں سمجھا رہی جائے ہیں میں نے پتہ ہے دوانے گلہ نہیں چاہیے لگے ہیں اتھ ہی دہے جانگے ہیں اتھ ہی پاس جانگے ہیں انہیں صلاح کر لئے ہیں انہیں مسلمانہ دے نوکر بان کے رہن دور ہو گئے ہیں کہ ان کردار دے بڑے پکے دوسرے پاس تاہرہ نامی عورت ہے اقبال نے لکھی ہے انہیں پوری حضر اقبال نے لکھی ہے تاہرہ جدو اس نے گھر مسلمانے پکڑیا ایران دی لڑکی ہے پہلے دیگا لے جدو اس نے پکڑیا انہیں کیا کلمہ چھٹ دے مصطفیٰ دا تو اس نے کیا کلمہ نہیں چھٹ گا انہیں کیا کھو بیندی پہنی اس نے کیا تک دی پہنی انہیں کھو دے بچے سب سکتے ازنا ہاتھ ساپھو انہیں کھو دے بچے سکتے انہیں کرتا ہوں اسی ان دے بچے سٹن ہے تے انہیں مگر بچہ نہیں تے سفانے تیریاں بوٹیاں نوچ لینی مصطفیٰ دا کلمہ چھٹ دے اس نے ایک رات دیگو ایک رات دیگو ایک رات دیگو جیڑا ایک گالے سمجھ کیا وہ سمجھے ساری زندگی کامیاب ہے تے جیسے انہوں سمجھ نہ ہی اس انہوں سے رہنے بھی کوئی اسہ کا ایک رات دیگو اونا چاہ ٹھیک ہے انہوں ڈرگ گئی ہے صبح ہوئے وہ آگے اس رات دیگو سٹو بچے جیسے انہوں نے کہا رات دیگو کیوں نہیں ہے اونا چاہا مولت دارتو نہیں مولت میں دارتو نہیں میں مصطفیٰ دیگو میں مصطفیٰ دیگو اللہ مہاں میں ساری رات رابو کڑھو گئے کہ دعا منگ دی رہی اللہ سونے آنے جدو انہوں نے خود بچے سچنائے تے اوٹھے سفاں نے تے ازدہان جدو میرے جسم سے دو چنائے اللہ سونے آنے میں درد تو بولنے میں درد تو چلانا کی چیز